آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ سولر پینل کا انگل چینج کرنے کی وجہ سے اس کی جنریشن کے اوپر کتنا اثر پڑتا ہے تو پوری ویڈیو میں یہی بات ہوگی آپ سے تاکہ آپ لوگ اپنے گھروں میں جب سولر سسٹم لگائیں تو خاص انگل پہ اس کو رکھیں تاکہ آپ لوگوں کی پروڈکشن زیادہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے انجنئر سلمان and welcome to SA Solar اچھا یہ پینل میرے پاس پڑا ہوئے دیکھیں یہاں پہ اس کو میں نے شارٹ کیا ہوئے اور اس کی کرنٹ میں نہ پڑھوں تقریبا کرنٹ میں نے میر کیا وہ 9.9 ایمپیئر آ رہی ہے جو اس کی میکسیمم کرنٹ ہے شارٹ سرکٹ اب اگر میں اس کی انگل کو چینج کرتا ہوں تو آپ ملٹی میٹر پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی ایمپیئر تقریبا 8.8 ایمپیئر دے رہے میں اس کو تھوڑا جھکاتا ہوں تو یہ دیکھیں 9.6 9.9 تقریبا ایون دو میرے خیال سے 10 کو نہیں ٹچ کرتا 9.9 تک یہ ایمپیئر اس کی چلے گئے ہیں مزید ہم اس کو نیچے لے کر جائیں تو تقریبا 8 تک بھی چلے جاتا ہے 7 تک بھی چلے جاتا ہے بلکل اس کو رگ دیا جائے تو 7.6 ایمپیئر تک یہ چلے گیا اب بات کرتے ہیں کہ یہ انگل واقعی میں یہ تو بات میں نے آپ کو بتا دی کہ انگل جو ہوتا ہے آپ کا جو سولر کی پروڈکشن ہے یہ انگل پہ کافی زیادہ ڈیپینڈڈ ہوتی ہے آپ نے جب بھی سولر سسٹم ڈیزائن کرنا ہے یا آپ نے کسی کمپنی سے رابطہ کیا ہوئے کہ ہمیں سولر سسٹم ڈیزائن کر کے دو تو ان کے جو انجینئرز ہیں ان کو آپ نے اپنی سپیسیفیکیشن بتانی ہوگی کہ یار مثال کے طور پر آپ کا ایک آفیس ہے جہاں پہ آپ لوگ صبح دس بجے آتے ہیں اور پانچ بجے تک آپ لوگوں نے اے سی لگانے ہیں تو پھر آپ نے سولر کو ایگزیکٹ ساؤڈ ڈائریکشن میں نہیں لگانا ہوتا ساؤڈ ڈائریکشن سے تھوڑا اس کو دس یا پندرہ ڈگری ہٹا کر لگانا ہوتا ہے تاکہ آپ لوگوں کی جو میکسیمم پروڈکشن ہے وہ دس بجے شروع ہو اور وہ تقریبا ساڑھے چار پانچ بجے تک رہے تو آپ کی ٹائمنگ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے سولر سسٹم کو کس ڈائریکشن میں لگانا ہے اور کتنے اینگل پر لگانا ہے دوسری بات آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کو صرف پروڈکشن گرمیوں میں چاہیے یا سردیوں میں بھی چاہیے اگر آپ کو گرمیوں میں صرف پروڈکشن چاہیے تو آپ کو اینگل کم سے کم رکھ دیں کوئی مسئلہ نہیں دس اینگل بارہ اینگل لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سردیوں میں بھی پروڈکشن چاہیے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہوگا کہ ٹوینٹی فائیو یا تھرٹی تک ڈگری کا اینگل رکھنا ہوگا تا ہے کہ آپ لوگوں کو سردیوں میں بھی کافی اچھی پروڈکشن مل سکے تو اسی وجہ سے کافی زیادہ لوگ مجھ سے جب بات کرتے ہیں کہ ہماری سولر کی پروڈکشن اچھی نہیں ہے تو ہم جب اس کی سائیڈ کا وزیٹ کرتے ہیں تو ایک بڑا ہمیں جو فائلٹ انسٹالر کی وجہ سے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اینگل کا کوئی خیال نہیں رکھتا کچھ لوگوں کو ساؤڈ ڈائریکشن ہم لوگ پریفر کرتے ہیں کہ ساؤڈ کی طرف اس کا فیس ہونا چاہیے انہوں نے کسی نے نارت کی طرف رکھا ہوتا ہے بلکل آپ کو پشاور میں یہاں پہ تو میں نے ایسے سسٹمز دیکھیں جو بلکل 180 کے ڈیفرنس کے اوپر مطلب پینل کو اگر یوں لگانا تھا تو اس نے بلکل یوں کر کے لگائے ہوئے تو آپ لوگ خود اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ نے ایکزیکٹ ساؤڈ ڈائریکشن بھی اپنے پینلز کو لگانا ہے اور میں نے جو اس سے پہلے ٹائمنگ کی بات کی تھی کہ آپ لوگ کس ٹائم سے کس ٹائم تک میکسیمم پروڈکشن چاہتے ہیں اس حوالے سے پھر اس کی اپنی کیلکولیشنز ہوتی ہیں آپ انجینئرز سے رابطہ کریں وہ آپ کو خامخواہ اچھا اینگل یا آپ کو ساؤڈ ڈائریکشن بتانے کی پوری جو ہے وہ آپ کو اس کے اوپر اچھی گائیڈنس پروائیٹ کریں گے اپنے آپ سے جو ہے آپ کوئی بھی کام نہ کریں کسی سے کنسلٹیشن کریں اس کے بعد آپ سٹیپس لیں تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ سولرز جو پروڈکشن ہے وہ اینگل پہ مست ڈیپینڈ کرتی ہے تو آپ نے ہمیشہ اچھے اینگل کو ہی پریفر کرنا ہے وہ اینگل جو آپ کو میکسیمم بل میں بھی سیونگ دے اور پی گاورز میں آپ کو پروڈکشن بھی اچھی پروائیڈ کرے اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ